اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے شہریہ سے ہوں گے سٹوڈینٹ آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی ایس فور زیر وان جی ڈی بی سولیوشن سپرنگ دوہزار چوبیس جس کی لاسٹ ایٹ میر ٹونٹی ون ہے میر ٹونٹی ون تک آپ لوگ جو ہے وہ جی ڈی بی کو سبمیٹ کروا سکتے ہیں پانچ نمبر کی یہ جی ڈی بی ہے اور فینل ٹرم میں آپ کے یہ پانچ نمبر ہی انکلوڈ ہوتے ہیں مزید ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں بتا دوں کہ سی ایس کے تمام سبجیٹ ان کی جی ڈی بی اور کوئیز کی میں پیٹ سروس پروائیڈ کرتا ہوں اور جی ڈی بی میں ہر سٹوڈینٹ کی یونیک بنا کے ڈیفرنٹ بنا کے سبمیٹ کرواتا ہوں اکورڈنگ ٹو سال کی ریکوئرمنٹ کے ٹھیک ہے اور کوئیز بھی انشاءاللہ ایٹی ٹو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ کے ساتھ سال کیے جاتے ہیں اگر آپ لوگ مصروف ہیں اپنی ایکٹیوٹیز نہیں کر پاتے تو سامنے سکرین پہ میرا ورسائب نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ادر وائز آپ ہمیں چینل پہ فالو کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں انشاءاللہ آپ خود بھی اپنی ایکٹیوٹیز کر پائیں گے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اس گریٹ ڈسکشن بورڈ کے بارے میں یہاں پہ آپ کو ایک سناریو دیا گیا تھا you are tasked with the devalping a small software application in assembly language para local bakery وہ کہہ رہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک task دیا گیا ہے ٹھیک ہے devalp کرنا ہے آپ نے ایک software application اور language آپ نے استعمال کرنی ہے assembly اور کس کے لئے software بنا رہے ہیں ایک local bakery کے لئے ٹھیک ہے the bakery owner wants an inventory management system to keep track of the ingredient that used for their various recipes ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ record جو ہے وہ رکھنا چاہا رہے ہیں اس کا owner جو ہے آپ کا مطلب ہے inventory management بغیرہ کا جو record ہے وہ بیکری کا owner رکھنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں as a part of the software development process ٹھیک ہے you need to decide on the most efficient way to handle parameter passing and manage local variable with the program ٹھیک ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ as a developer آپ کو decide کرنا ہے کہ آپ نے جو local variable program کے اندر pass کروانے ہیں اس کے لئے آپ کون سا pattern choose کریں گے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ local variable pass کروانے ہیں manage کرنے ہیں local variable پر کون سا pattern جو ہے وہ آپ choose کریں گے discuss question ٹھیک ہے یعنی کہ great discussion board کا question آپ یہاں پہ پوچھا گا رہے ہیں given the scenario of the developing in inventory management system for the bakery as mentioned above which option will you select from the following for parameter passing ٹھیک ہے تو یہاں پہ parameter pass کرنے تھے local variables ٹھیک ہے ان کو pass کروانے کے لئے آپ کون سا جو ہے وہ pattern یا پھر آپ بولنے کے اس میں سے کون سا آپ جو ہے وہ choose کرنے والے system ٹھیک ہے تو یہاں پہ تین آپ کو جو ہے وہ options دیئے گئے ہیں اور ایک ہے parameter throw register دوسرا ہے آپ کا parameter throw variables اور parameter throw stack ٹھیک ہے ان تین طریقوں سے آپ parameter pass کرواتے ہیں اس scenario کے لحاظ سے کون سا طریقہ best ہے کیا آپ کو answer دینے ہے سب سے پہلی line کا answer سب کا same ہی ہوگا ٹھیک ہے format انہوں نے بولی ہے کہ سب سے پہلے parameter will be pass row using تو یہاں پہ آپ لکھیں گے stack کیونکہ correct answer جو ہے وہ stack ہے ٹھیک ہے جو دیئے requirement ہیں ان میں آپ جو parameter ہے وہ stack کے throw پاس کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب ہی کا same آئے گا اتنا stack ٹھیک ہے اور یہ آپ کو ایک نمبر مل جائے گا اس کا سب کو same پھر دو دو نمبر آپ کو reason کے ملنے reason 1 میں آپ لکھیں گے اور reason میں نے stack کو ہی کیوں چوز کیا اس کے لئے آپ اپنے handouts میں جائیں گے اور page number 72 کے اوپر آ جائیں گے parameter passing throw stack اس topic کو جب آپ read out کریں گے تو آپ خود idea ہو جائے گا کہ یہ کیوں best ہے آپ کے local variables کو pass throw کروانے کے لئے ٹھیک ہے جو دیگے requirement تھی ٹھیک ہے پیرامیٹر passing throw stack آپ کے لئے بہتر رہے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ آپ کے handouts میں آ جائیں ایک trick کی بات ہے parameter passing throw کو یہاں پہ میں نے copy کیا اور یہاں پہ پہ paste کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ parameter passing throw stack ہی آرہ ہے other one ہے نہیں ٹھیک ہے جو آپ کے باقی تھے نا دو یہاں پہ کیا بولتے ہیں اس کو parameter passing throw register parameter passing throw variables ان کو بڑا ہلکا ہلکا touch کیا گیا ہے آپ کے handouts کے اندر یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ان topic کو touch کیا گیا ہے اور explain صرف آپ کے topic کو کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ basically آپ کو مل جائے گا جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا page number 70 ٹھیک ہے وہاں سے آپ لوگوں نے جو ہے اس کو parameter passing throw آپ لکھیں گے تو آپ کا آ جائے گا وہاں پہ ٹھیک ہے یہ یہاں پر یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس کو read out کر لینا ہے اور آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ help مل جائے گی جی ڈی 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 have stack کے ذریعے اگر ہم parameters کو pass کرواتے ہیں دوسرا ہمیں flexibility ملتی ہے آپ چاہیں تو انہی کو دو reason بنا دیں اور reason one کے اندر جہاں scrability ہے وہاں scrability کے بارے میں لکھیں گے اور جہاں flexibility ہے reason two کے بارے میں لکھیں گے otherwise آپ یہاں سے ان دونوں کی ایک reason بنا دیں اور efficient local variable management کی آپ دوسری reason بنا دیں اور ان کے آگے صرف آپ نے دو دو لائن لکھنی ہیں reason one کے آگے بھی ان تمام لائن میں سے آپ نے صرف دو لائن چوز کر لین ہے صرف یہ nested call unlimited parameter ان کو آپ بے شک چھوڑ دی نا ٹھیک ہے ان میں سے آپ نے جو ہے وہ ایک ایک لائن کو یہاں سے اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں بولوں unlike register which are limited in number ٹھیک ہے register کو کونٹیٹی ڈیٹا آپ اتنا بھی کار سکتا ہے کو سٹوڈنٹ یا تو یہاں سے سٹارٹ کر کے آپ اتنا لکھ لیں صرف inventory management system تک یا پھر آپ یہاں سے سٹارٹ کر کے end تک لکھ لیں تو یہ آپ کا ہو گیا سکیبیلٹی اور فلیکسیبیلٹی کے بارے میں مزید اس کے بارے میں آپ یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں کچھ سٹوڈنٹ تو کوشش کیا کریں ہر بندہ اپنا different choose کریں پورے کا پورا آپ لکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے teacher نے بولا ہے تو دا پوائنٹ لکھیں یعنی کہ تھوڑا لکھیں اگر آپ زیادہ لکھیں جائے آپ نے پوائنٹ کے اندر لکھ 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 اس کے علاوہ یہاں پر آپ نے سٹیک چوز کر لیا اس والے option کو آپ نے چوز کیا ہوا ہے اب reason 2 میں آپ لکھیں گے یہاں پہ efficient local variable management یہاں پر بھی آپ dynamic location کی ایک لائن لکھیں گے automatic clean up اور یہ دونوں heading بھی نہیں دینی ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے start کرنا ہے اور پورے paragraph لائن نکال لینی ہے چاہے آپ یہاں سے last میں سے نکال لیں چاہے آپ start میں سے نکال لیں اور یہاں پہ automatically in up کے بھی آپ نے اس پورے paragraph کے اندر سے ایک لائن نکال لینی ہے اور آپ کی reason to complete ہو جائے گی تو اس طرح آپ جی ڈی بی آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں اگر آپ بنوانا چاہے مسروف ہے نہیں بنا سکتے تو آپ کو ایکرئیٹ سلوشن جو ہے پروائیڈ کیا جائے گا ملتے ہیں نیو وڈی ہمیں تاتا کے لئے اللہ حافظ ایمان اللہ اپنا کھارا کیے گا